اسلام علیکم ناظرین سبسے پہلے ہمارے گیس کے ساتھ وکار کے ساتھ سلام علیکم جی والک بسم اللہ الرمل Bitte والکم السلام کیسے ہیں وکار آپ جی اوپر والے کا بے حد کرم ہے شکر ہے اس کی ذات کا بہت وکار wood وکار ہمارے ناظرین کو اپنا تھوڑا سا تعروف کروائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ڈیسی بیلیٹی کس طرح سے ہوئی جی میرے ساتھ یہ ڈیسی بیلیٹی نائنٹی اٹھ میں ہوئی تھی جس میں میری مدر کی دیتھ ہوگی تھی میری سپائنل کوٹ انجری ہوگی تھی جس کی وجہ سے میری لائف بلکل کٹ کے رہ گئی تھی میں پہلے کرکٹ کھیلتا تھا مجھے سب جونٹی روڈ کے نام سے جانتے تھے بٹ جب سے حادثہ ہوا تو میں نے کہا یار میں تو گیا اب زندگی سے جی بلکل وقال لیکن جب یہ اچانک چلتے پھرتے پاؤں کے چلنے کے باوجود اچانک سے اس طرح سے حادثہ ہوا تو آپ زندگی میں واپس کس طرح سے آ رہے ہیں جی جب ایسے ہوا تو بس کچھ دوستوں نے میرا ساتھ دیا اس کے علاوہ پھر ایسے میں نے سوچا کہ یار کبھی اسے ویلچئر پر مجھے نا میرا فرینڈ لے کے یا کوئی لے کے جاتے تھے ایک دن میں نے سوچا میں گیا کر یار کسی نے ویلچئر لے کے کسی چیز کے آگے کر دی یا کسی گاڑی کے تو میں گیا کروں گا پھر تھوڑی تھوڑی میں نے یہ سوچ کے میں نے آستہ آستہ حمد کی پھر میں نے اور لوگوں کو دیکھا پھر مجھ میں اور حمد آئی پھر ایسے آستہ آستہ اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں اپنی حمد میں سب کچھ کرتا ہوں میں نے خیر سے تین کمرشل ایڈز کی ہیں کمرشل ایڈز سے ناظرین سب سے امپورٹن میسج یہ ہے کہ ایک پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی جسے معاشرے میں حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جس کو موقع نہیں فراہم کی جاتے ہیں اس جیسے معاشرے میں وقار نے کمرشل ایڈ کیے اس کے علاوہ اور کیا کیا کرتے ہیں آپ میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نے دو تین پلے بھی کیوں ہیں یہ جو جیسے الحمرہ ہو گیا ایسے ہی ایوان اکبال میں ایک ایونٹس میں اس میں پلے کیا تھا ڈیفرنٹ سموکو پہ میں پلے کرتا رہتا ہوں اور یہ ہے کہ مجھے ایوارز بھی ملے ہوئے ہیں اوپر والے کا بڑا کرم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نا حکارت کی نظر سے مت دیکھا جائے اور نہ یہ ہمیں ترس کی نگاہ نہیں ہمیں چاہیے یہ بہت اچھی بات کی کہ کوئی بھی شخص جو پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹی کو جن کو افراد بہاں معذوری کہا جاتا ہے ان کو حکارت کی نگاہ سے یا ترس کی نگاہ سے نہ دیکھیں اور وقار اس کی ایک زندہ مثال ہے جو آپ کے سامنے ہیں اور وہ کس طرح سے خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اس کے علاوہ آپ موڈلنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ میں نے موڈلنگ کے کافی ایونٹس کی ہیں ایک مونی ہان جی میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں وہ نہ برینڈ کی موڈلنگ کرتے ہیں تو برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں برینڈ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں ایکٹنگ بھی کرتے ہیں موڈلنگ بھی کرتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے اس سے اچھا پیغام ہم آپ کو اور کیا دیں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ بتائیں جی بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کیا ڈبوئے گا وقت کا گہرا دریا ہم کو ہم کناروں سے ابرنے کا ہنر جانتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نہ تو ہمیں جتنے بھی سپیشل پرسنٹ ہے دیکھیں حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ حمد کریں آگے بڑھیں اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے جو عمام جو ہماری حکومت ہے انہیں چاہیے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور عام جو عام انسان ہیں انہیں چاہیے کہ ہمیں اپنے جیسا سمجھیں ہم بھی ان کے جیسا ہی ہیں ہم بھی پاکستان کے ایک عام شہری ہیں تو ہمیں ویسی عزت چاہیے بلکل بڑا اچھا پیغام دیا وقار نے وکی کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو بھی ایک عام شہری کی طرح ایک عزت دار شہری کی طرح ٹریٹ کیا جائے نہ کہ ایک تھرڈ کلاس شہری کا ان کو رتبہ دیا جائے یا ان کو اگنور کیا جائے اسی کے ساتھ ہم اپنے ایک اور دوست کے پاس چلتے ہیں اپنے ایک نئے مہمان کے پاس چلتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مردان سے ہے وہ سپیشلی مردان سے لاہور آئے ہیں ٹیم ڈریمز کے ادارے میں ویلچر والا میں آئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں نورل بھائی ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں الحمدللہ بالکل فٹ فٹ تو اتنی دور مردان سے لاہور کا سفر کیا کرنے آئے ہیں بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ تو یہاں کے جو میرے دوست ہیں جیسے آپ ہو گئے اور یہ آپ لوگ کا پیار مجھے یہاں پہ کیچ کیا ہے اور بڑے سالو بعد آئے ہوں لاہور تو یہاں سے کچھ نئے سیکھ کے انشاءاللہ جاؤں گا کچھ نئے سیکھنے کے لیے آئے ہوں لاہور تو انشاءاللہ کچھ نئے یہاں سے سیکھ کے جاؤں گا بلکل ایسا ہے جیسا ہمارا یہاں پہ ادارہ لاہور کی برانچ ہے یہاں پہ موبیلٹی ڈیوائسیز ہیں ویلچئرز ہیں مکتف قسم کی اسسٹیو ڈیوائسیز ہیں تو ان کو کسٹمائز ہم بناتی ہیں ان کو رپیئر منٹین کرتے ہیں تو ہم نے سیمیلر اسی ٹائپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ مردان میں شروع کیا ہے اس سیٹ اپ کا نام ہے ویلچئر والا موبیلٹی شاپ مردان اور مردان میں اسد اللہ اس کو لیڈ کرتے ہیں تو اسد اللہ کیا مقصد تھا ہمارا وہاں پہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ کرنے کا جی بالکل میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ بہت سارے ویلچئر ڈیسٹیبیوٹ ہو گئے مردان کے اندر لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ویلچئر مطلب ایک تو ملتی ہے مطلب کسٹمائز ویلچئر توڑی مشکل سے مل جاتی ہے اور اس کی فرائز بھی کافی اچھی ہوتی ہے لیکن جب وہ ویلچئر وہ لے کے چلے جاتے ہیں اس کا ایک ویل چوٹا سا ویل مطلب اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے یا ریم یا اس میں کوئی ایک چوٹا سا پارٹس ٹوٹ جاتا ہے تو اسی وجہ سے وہ وہاں پہ کوئی اس کو منٹین نہیں کر سکتے تو وہ ویلچئر ضائع ہو جاتا ہے تو اب انشاءاللہ وہ ویلچئر جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا اس کا قیمت اور بھی بڑھ جائے گا جیسے ہمارے لئے ویلچئر بہت امپورٹیٹ ہوتا ہے اگر ویلچئر ہمارے لئے جس طرح عام بندے کے لئے پاؤں ہوتے تو اسی طرح یہ جو ویلچئر ہے یہ پرسن ویڈی سیبل کے لئے سیم پاؤں ہی ہے بلکل صحیح کہا انہوں نے کسی کے پاؤں ہیں اور یہ ہماری ٹانگیں ہیں یہ ویلچئر جو ہیں اسی لئے ہم سارا گروپ جو ہے وہ ویلچئر والا ہے اور اسد کا بڑا خوبصورت وہاں پہ کام ہے اور مردان میں ایون کے کے پی کے کا یہ پہلا وہاں کا سیٹ اپ ہے اور جو ہم نے ریسنٹلی افتتاہ کیا ہے وہاں پہ جتنے لوگ جا کے فسلیٹیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اثر جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے سپورٹس میں اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں بلکل الحمدللہ میں نے چھے کنٹری کو ریپریزنٹ کیا ہے پاکستان کی سائٹ سے جس میں پاور لپٹنگ ویلچئر ریس اور اس کے ساتھ ویلچئر کرکٹ اور اس کے ساتھ میل گیری والحمدللہ اس میں پاکستان کو میڈل بھی دلائی ہوئے ہیں میں نے تو یہ میری بہت خوشی کے بات ہے میرے لیے جو میرے دوست ہے مطلب اس کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج کل جو میرے شاگرد ہے الحمدللہ وہ گوڑ میڈلسٹ ہے تو مجھے اپنے دوستوں پر فخر ہوتی ہے تاکہ میں جو چیز میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے اپنے دوستوں میں اور جتنے بھی ہمارے مردان کے اندر جو ڈیسیبل ہے اس کو میں مطلب اپنی جو میں نے جو سیکھا ہے میں اس کو سکھاؤں تاکہ وہ بھی آگے آئے اور اپنی زندگی ایسے گزارے جس طرح نارمل بندے مطلب زندگی گزارتے ہیں بالکل جیسے ایک عام شہری ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے اسی طرح اصداللہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شاگرد جو اس کے آنے والے آگے شاگرد ہیں وہ اپنے استاد سے بھی آگے گولڈ میڈل بھی حاصل کر رہے ہیں اور اصد جو ہیں وہ پشاور میں کے پی کے علاقے میں مردان میں جو کے کے پی کے میں آتا ہے وہاں کے ایک جگہ سے اٹھ کے پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ایشیا لیول پہ ورڈ لیول پہ تو جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے آپ کسی بھی شہر سے ہو سکتے ہیں کسی بھی گاؤں سے ہو سکتے ہیں اور اگر آپ محنت کریں تو دنیا آپ کے لئے دروازے کھولتی ہے اور دنیا آپ کو گلے لگاتی ہے اس کے علاوہ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اگر جو پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز ہیں ان کے پیرنٹس ہیں یا عام جنرل لوگ ہیں کوئی ایسا پیغام آپ دینا چاہیں کہ پیگیو کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے علاقے کو مدنظر رکھتے ہوئے تو پلیز بتائیے جی بالکل میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے آواز جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس کے فیملی میں ہیں اس کے گردن آوائے ہیں اس کے دوستوں میں یا اس کے مطلب شہر میں کوئی پرسن ویڈ ڈیسیبیل ہے اس کو توڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فینانشلی لئے آپ سپورٹ کریں نہیں آپ اس کو چھوٹی سی مطلب ایک ڈیوائیس بھی لے کے دے سکتے اس کے علاوہ آپ اس کو توڑی سی مطلب رستہ بھی دکھا سکتے اچھا والا رستہ مثال کے طور پر اگر وہ گھر سے نکلتا ہے اس کے لئے ریمپ نہیں بنا ہوا اب یہ وہ مرکیٹ جاتا یا کسی دکان کے اوپر جاتا ہے وہ ادھر ریمپ نہیں بنا ہوتا مثال کے طور پر یا سپیشلی میں کہوں گا ٹرنسپورٹ کے حوالے سے جب ہم کوئی دوسری سٹی میں جاتے تو ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتے اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے اگر ان کو یہ لوگ مطلب ٹھیک کریں تو انشاءاللہ مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ مطلب آگے سے اس کو کوئی ریکارٹ آئے اور اس کو یہ لگے کہ یار میں اس معاشرے کا حصہ نہیں ہو تو میرا یہی پیغام ہے سب فیملیز ہیں جتنے بھی فیملیز ہیں اس میں پرسن ویڈیسیبل ہیں یا اس کے ہمسائے میں اس کو تھوڑا سا پیار تھوڑا سا محبت اور تھوڑی سی اچھی اگاہی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس معاشرے کا بہت اہم حصہ بن سکتے ہیں اسد نے بالکل صحیح کہا کہ مدد کرنا صرف فانانشل طور پر نہیں ہوتا مالی امداد ہی نہیں ہوتی امداد اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ ایک مورل سپورٹ کی جائے پرسن ویڈیسیبلیٹیز ان کی فیملیز کو ان کو ایڈوکیشن میں مواقع دیا جائیں ان کے دنیا میں ان کو ایکسیس دیا جائے ریمز بنیں ٹرانسپورٹیشن سسٹم اچھا ہو ان کی موبیلیٹی ڈیوائسز گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ پروائیڈ کریں اور ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے طرح کے اور بہت سے دوست ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں ایکٹیو ہو سکتے ہیں معاشرے کا اچھا حصہ بن سکتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے اور اور پرسن ویڈیسیبلیٹیز اور پرسن ویڈاوڈ ڈیسیبلیٹیز کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے یہ اس چینل کو جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو لائک بھی کیجئے سسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اس چینل کے اوپر ہماری انفرمیشن بھی آ رہی ہے مردان میں لہور میں جہاں پہ بھی آپ کوئی دیکھنے والے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کانٹیکٹ نمبر پہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ جاری رہے گا اور ویلچر والا کو اور ہمارے مہمان کو اجازت دی دیئے تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ بات